الیکٹرونی کنفیگریشن آف ایکٹرنائٹ اگر ایکٹرنائٹ کی الیکٹرونی کنفیگریشن کی بات کی جائے تو یہ تھوڑ سا ڈیفگلٹ ہوتا ہے اگر الیکٹرونی کنفیگریشن آپ ایکٹرنائٹ کی کرنا چاہتے ہیں تو کوشش کریں گے تھوڑ سا ایزی کر کے ہم اس کو سمجھ لیں ہر ایک ایلیمنٹس کی الیکٹرونی کنفیگریشن کیس طرح کرنی ہے سب سے پہلے بات یہ چیز یاد رکھنی ہے جب بھی آپ electronic configuration کر رہے ہوتے ہیں تو کچھ rules آپ نے follow کرنے ہوتے ہیں صحیح ان میں سب سے main جو rule ہے وہ ہے according to increasing energy electronic configuration کرنی ہوتی ہے آپ نے according to increasing energy according to increasing energy بڑھتی ہوئی energy کے لحاظ سے آپ نے electronic configuration کرنی پڑھتی ہے یہاں پہ جو سب سے important بات ہے کہ آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ کون سے orbital کی energy کتنی ہے اس کے لئے ہم use کرتے ہیں n plus l rule n plus l rule کا استعمال کرتے ہیں اور یہاں سے ہم ہر orbital کی energy کو معلوم کر لیتے ہیں اس کے علاوہ چند ایک آپ نے concept پڑھے ہوں گے basic classes کے اندر وہ صرف main concept ہی بتاؤں گا جو کہ ہم یہاں پہ use کر رہے ہوتے ہیں کسی بھی element کی electronic configuration کرنے کے لئے وہ کون سے ہے ہمارے پاس ایک ہے آف باؤ رول آف باؤز رول اس کے بعد ہمارے پاس second number پہلے تھے poly exclusion principle poly exclusion principle اور اس کے last میں ہمارے پاس موجود ہوتا ہے hands rule hands rule یہ تین rules کو ہم electronic configuration کرتے ہو بہت فولو کرنا پڑتا ہے صحیح ہے تو start کرتے ہم کیونکہ ہمارا main topic ہے actinide configuration کہ آپ actinide کی electronic configuration کیس طرح کر سکتے ہیں چلے میں سب سے پہلے ایک بات یاد رکھئے گا radon rn rn کا atomic number ہمارے پاس جو ہوتا ہے وہ 86 ہے ہم عمومان radon use کر رہے ہوتے ہیں اس کے مطلب کیا ہے کہ 86 electrons radon کے اندر موجود ہوتے ہیں کتن electrons radon کے اندر موجود ہوتے ہیں 86 electrons radon کے اندر موجود ہوں گے چلے یہ بات ہوگی اب اس کے بعد چاند ایک پروبلمز آتی ہیں actinide کی electronic configuration کرتے ہوگی وہ چاند ایک پروبلم کون سی ہیں سب سے پہلی بات کر لیتے ہیں اس کی general electronic configuration کیا ہے اس general electronic configuration کا فارملا کیا ہے یاد رکھیں actinide کے اندر 5F orbital 5F orbital in the process of filling of time in actinide in actinide 5F orbital 5F orbital orbital is orbital is in the process of in the process of filling لے یہ بات سب سے important 5F orbital in the process of filling ہوتا ہے صحیح ہے تو ہمارے پاس سب سے جو مہن چیز آجاتی ہے وہ یہاں پہ یہ ہے کہ دو اور بیٹر مہن اپنے ذہن میں رکھنا ہے جنرل ایکٹرونک کنفیگریشن کی بات کروں تو جنرل ایکٹرونک کنفیگریشن سب سے امپورٹنٹ ہے جنرل الیکٹرونک کنفیگریشن کنفیگریشن جنرل ایکٹرونک کنفیگریشن ہمارے پر بلکل سیمپل سا ہے یہ فارم میں یاد رکھیں آپ کو ہلپ کرے گا آگے والے جو بھی ہم نے الیکٹرونک کنفیگریشن کریں جن الیمٹس کی بھی وہاں پہ ہلپ کر رہا ہوتا ہے یہاں پہ گور کریں ہمارے پاس اس کی جنرل ایکٹرونک کنفیگریشن ہے آر این آر این کے مطلب ریڈ آن ہے اس کے اندر چھاسی لیکٹرون آ جاتے ہیں کتنے لیکٹرونز ہیں چھاسی لیکٹرونز ریڈ آن کے اندر موجود ہوتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس فائیف ایف اوربیٹل کے اندر لیکٹرون اثر میں کہوں تو دو سے چودہ تاکاتیں صحیح ہے اور سکس ڈی کے اندر لیکٹرون زیرو سے دو تاکو سکتے ہیں اور سیون ایس کے اندر لیکٹرون ہمیشہ دو ہوں گے یہ اس کی جنرل ایکٹرونک کنفیگریشن ہے کیا جی جنرل الیکٹرونک کنفیگریشن لیکن یہاں پہ ایک بات یاد رکھئے گا یہاں پہ سب سے امپورٹن بات یہ ہے کہ یہاں پہ دو اوربیٹل ہیں فائیف ایف اور سکس ڈی میں سٹارٹنگ میں بلکل جب شروعات ہوتی ہے سٹارٹنگ ہوتی ہے اس وقت ان کے انرجی بڑی کمپیر ایبل ہوتی ہے آپ کو یہ نہیں سمجھا رہا ہوتا ہے کہ الیکٹرون ڈی میں ڈالو یا ایف میں ڈالو کیونکہ ہم نے دیکھیں میں نے اوپر ایک بات لکھ دی اکورڈنگ ٹو انکریزنگ انرجی کے لحاظ سے آپ نے الیکٹرون کی فیلنگ کرنی ہے جس کی انرجی کم ہوگی وہ زیادہ سٹیبل ہوگا اس کے انرے الیکٹرون آپ نے پہلے ایڈ کرنا ہے تو یہاں پہ ان کے انرجی یہاں پہ دیکھا جائے دکھتا ہے کمپیر ایبل انرجی ہوتی ہے حالانکہ شروع میں شروع میں ڈی کی انرجی کم ہوتی ہے اسے ہم پہلے ڈی کے اندر لیکٹرون پھر کرتے ہیں بات جا کے باری آتی ہے یہ بات میں یہاں پہ لکھوں گا یہ سب سے بڑی پروبلم تھے الیکٹرونی کنفیگریشن کرتے بعد بہت کون سے بہت اور بیٹل 5F 6D 6D سب شل یا اور بیٹل یہ جو ہمارے پہ 5F اور 6D اور بیٹل اور بیٹل یہ رکھتے ہیں ان کی انرجی بڑی سیمیلر ہوتی ہے ایک دوسرے سے قریب قریب ہوتی ہے اس کی انرجی اگر موازنہ کرنا ہونا میں یہاں پہ ایک گراف دکھا دیتا ہوں کس طرح ان کی انرجی ہوتی ہے ہمارے پاس انرجی کا گراف یہاں پہ گور کریں گے تو یہ میرے پاس 5F کی انرجی ہے یہاں پہ گور کریں گے پہلے ایلیمنٹ کے لئے پہلے ایلیمنٹ کے لئے انرجی 5F کی زیادہ ہے دوسرے ایلیمنٹ کے لئے بھی 5F کی زیادہ ہے تیسرے ایلیمنٹ کے لئے لیکن جب چوتھا ایلیمنٹ ساتھ ہے اس میں تقریبن تقریبن یہاں پہ یہ کیا ہوتا ہے یہ برابر ہو جاتی ہے almost almost کیا ہو جاتی ہے یہ برابر ہو جاتی ہے پھر ایسا 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 5F کی انرجی اس سے کام ہونے شروع ہو جاتی ہے اور 6D یہ جو ریڈ والی ہے یہ 6D ہے اور یہ 5F ہے 5F کی انرجی اس سے کام ہونے شروع ہو جاتی ہے 6D کی انرجی اس سے بڑھنے شروع ہو جاتی ہے یہ سائٹ پر دیکھ لیں جی بائنڈنگ انرجی ہے اس سائٹ پر اٹومک نمبر ہے اس سائٹ پر لیپ ٹو رائٹ ہمارے کیا ہو رہا ہے اٹومک نمبر بڑھ رہا ہے جس کے نتیجے ہمارے پاس 5F اور 6D اور بیٹل کے اندر یہ والی چینجنگ آ رہی ہوتی ہے شروع میں جو مین چیز ہے شروع میں 6D کی انرجی کام ہوتی ہے اس لئے ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے 6D کے اندر الیکٹرون فیل کرنے پڑیں گے کہاں بھی الیکٹرون فیل کرنے ہیں 6D کے اندر الیکٹرون کی فیلنگ کرنی ہے پہلے تین ایلیمنٹس یا چار ایلیمنٹس ایسے ہوں گے جس میں پہلے 6D بھرنا پڑے گا صحیح ہے ایک یا دو یا ایک الیکٹرون آپ کو 6D کے اندر کرنا پڑتا ہے بعد میں جا کے آپ آگے 5F کے اندر کر پاتے ہیں ایک الیکٹرون ایک دو صحیح وہ دیکھ لیتے ہیں کیا سیچویشن ہوتی ہے اس لئے سائنٹس کافی زیادہ اس کے ذوق پر کمپلی کیجئے ہیں کہ کیونکہ ان کے نرجی ہوتی ہے بڑی کمپیرابل قریب قریب نرجی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم یہ ڈیفرینشیٹ نہیں کر پاتے کہ آیا آپ نے الیکٹرون فیل کہاں پہ کرنا ہے 5F کے اندر الیکٹرون کرو یہ 6D کے اندر کیونکہ یہاں سے ٹرانزیشن ہوتی رہتی ہے الیکٹرون کبھی یہاں سے یہاں پہ یہاں سے یہاں پہ اس لئے آپ کو اگر مختلف بکس دیکھیں گے تو آپ کی ان کے الیکٹرونی کنفیگریشن تھوڑی تھوڑی چینجنگ ملے گی اور یہ ایسیپ ٹیبل ہے یاد رکھیے گا یہ تھوڑی بہت چینجنگ الیکٹرونی کنفیگریشن میں ایسیپ ٹیبل ہے ماں سوائے یورینیم کے آگے آگے کیونکہ ان میں درمیان میں آجا تھا ڈیفرنس کافی بڑا جس کی وجہ سے یورینیم کے آگے آگے جو لکھا ہوئے بک میں وہ بالکل ایکوریٹ ہوگا لیکن یورینیم سے پیچھے پیچھے وہ اگر کہیں پہ غلطی ہوتی ہے تو غلطی ہوگا یورینیم سے پیچھے پیچھے اگر کہیں پہ تھوڑی بہت مسٹیک ہوتی ہے تو وہ چل جاتا ہے کام کیونکہ وہاں پہ اوربیٹر کے درمیان میں انرجی ڈیفرنس بہت کم ہوتا ہے جس کی وجہ ٹرانزیشن ہو جاتی ہے ایک اوربیٹر سے دوسرے اوربیٹر یا ایک سبشل سے دوسرے سبشل میں الیکٹرون ٹرانسفر ہو جاتا ہے لیکن آگے یورینیم سے انرجی ڈیفرنس بڑھ جاتا ہے جس کی وجہ سے ایک اوربیٹر سے دوسرے اوربیٹر الیکٹرون پہنچنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے یہ مین ریزن ہے اس کو لازمی ذہن میں رکھئے گا باقی ہم الیکٹرونی کنفیگریشن کرنا سیکھ لیں گے اب بات کرتے ہیں یہ الیکٹرونی کنفیگریشن کرنے کے لیے آپ کو سب سے جو مین چیز آئی ہے وہی اٹومک نمبر with الیمنٹ کا نیم ہم یہاں پہ سیمبل لکھیں گے الیمنٹ کا میں پہلے سب سے پہلی بات کر لیتے ہیں یہاں پہ اٹومک نمبر کی کیا کرنا جی ہم یہاں پہ سارے الیمنٹس کا اٹومک نمبر سٹارٹ لکھ لیتے ہیں اٹومک نمبر سٹارٹ ہوتے ہیں 89 سے 89 پھر ہمارے پاس آ جاتا ہے 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 103 تک ہمارے پاس ایلیمنٹ کا اٹومک نمبر جاتے ہیں اب اس کے بعد میں ان کے اٹومک نمبر کے بعد ان کے سیمبل ہی صرف لکھوں گا صحیح ہے 89 پہ ہمارے پاس موجود ہوتا ہے ایکٹینیم اے سی اس کا سیمبل ہے 90 پہ تھوریم تی اس اس کا سیمبل ہے پروٹیکٹینیم یہ ہمارے پاس پی اس کا سیمبل ہے اس کے بعد یورینیم یورینیم کے بعد ہمارے پاس نیپچونیم ن پی اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے پلوٹونیم پی یو پلوٹونیم کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے ایمریسیم اے ایم ایمریسیم کے بعد برکلیم بی ک برکلیم کے بعد کالیفورنیم سی ایف آئینسٹائنیم ای ایس آئینسٹائنیم کو فرمیم ایم ایم پی میندلیویم ایم ایم دی نوبلیویم این او اور نورینشیم ایل آر یہاں پہ ایک سیمبل ہمارا چھوٹ گیا ہے وہ کون سا ہے ہمارے پاس سایں اے آہ تی ایم ایم پی میندلیویم این ایم پی میندلیویم ایم پی میندلیویم برکلیم بی کے کلیفورنیم سی ایف آئنسٹائنیم ای ایس فرمیم ایف ایم منلیویم ایم ڈی نوبلیویم این اور لورینشیم ایلر آپ سے یہ ہو گئے گا ہمارے پاس یہ سارے کے سارے ایلیمنٹس کے سیمبل لکھ لیئے ہیں اچھا اب آپ نے کرنا کیا ہوتا ہے ایک چیز یاد رکھ لوگے نا صرف ایک چیز باقی سارے چیز آپ کے سوال ہو جائیں گے یہ تھوڑا سے رکھنا یاد تھوڑا سے مشکل ہے لیکن کر لیجئے گا یہاں پہ کیا کرنا ہے آپ نے نمبر آف لیکٹون ایف آربیٹل یاد کرنے ہیں کیا کرنا ہے نمبر آف لیکٹون ایف آربیٹل اینڈ ڈی آربیٹل یاد کرنے پڑتے ہیں ایک کے کر لوگے نا دوسری کے آسان ہو جاتے ہیں ایک کے لیکٹون آپ نے یاد کرنے ہیں دوسرے کے لیکٹون آپ خود بخود ہی یاد کر لیں گے کہاں پہ خود بخود ہی یاد ہو جاتے ہیں بس یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہاں پہ آپ نے یہاں پہ ایک چیز یاد رکھنی ہے ایک لاس میں یعنی کیوریم نائنٹی سکس ہے اور پہلے چار ایک دو تین چار پہلے چار ایسے ایلیمنٹ پہلے پانچ کریں پہلے پانچ ایلیمنٹس نائنٹی سکس اور یہاں پہ اس طرح کچھ کرنا ہے 1, 2, 1, 1, 1, 1 and 1 یہ ہے ہی ہمارے پاس نمبر آف الیکٹرون جو ریٹ سے لکھے ہیں یہ کہاں ہے نمبر آف الیکٹرون ان دی آر بیٹل نمبر آف الیکٹرون یہ الیکٹرون کی اتداد ہے ان دی آر بیٹل دی آر بیٹل میں نمبر آف الیکٹرون ہے سہیے اب اس کے بعد ہمارے پاس مین جی نیکس ہے جی نمبر آف الیکٹرون ان ایف آر بیٹل کترے ہیں یاد رکھے گا اس کے اندر ہمیشہ نیکس چیز میں بتانے لگا ہوں اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ دو الیکٹرون آئے گی یہ والے جو چیز ہے یہ جو بلیک سے میں لکھوں گا یہ ہمارے پاس دو دو اس کے اندر الیکٹرون کی تعداد ہے یہ سارے کے سارے دو دو جو آرہا ہے یہ ہمارے پاس کیا جی اس کے اندر نمبر آف الیکٹرون کی تعداد ہے اس کے بعد ایمریسیم میں بھی دو اس میں یہ چیز بلکل سیم ہے سب میں ایس کے اندر نمبر آف الیکٹرون کتنے آرہے ہیں دو یہ چیز میں یہاں پہ لکھتے تھا یہ کہہ ہے نمبر آف الیکٹرون ان ایس آر بیٹل نمبر آف الیکٹرون ان ایس آر بیٹل اب بات آ جاتی ہے ہم نے معلوم کرنے ہوتے ہیں نمبر آف الیکٹرون سیمیسی سا فارمولا ہے فارمولا پہ بور کیجئے گا اگر آپ نمبر افلا Belgium اف واربیٹر نکالنا چاہتے ہیں تو آپ کیا کریں جی یہ فارمولا سیمیسی سا یاد رہا آپ کو یہ چیزیں use کرنے پڑیں گی نمبر افلا ymmبر افلا ف ہو ایلیکٹرون دوس کر دوسر نمبر افلا ایلیکٹرون دی دی اور بڑھا میں نمبر افلا لیکٹرون کو ایڈ کر دوں پلاس ریڈ آن کا اٹومک نمبر پلاس نمبر آف لیکٹرون نمبر آف لیکٹرون ان ایس آر بیٹر ایکوال ٹو اٹومک نمبر میں یہاں پہ صرف نمبر گفتر وٹو وٹو بڑی شئر کر سکتے ہو زرور سکتے ہو زی ری mentreتر سکتے جار plank نمبر transfer پورہ پورا ورڈ لیتا ہے جمجھ espe ح pris ان اٹومک نمبر अبھی یہاں دیکھوس کو کس تاری میگا ہوں نمبر آف لیکٹرون عاصر بیٹر پلس نمبر آف لپک ٹو جال آف لیٹر وطو پلس نمبر آف لیکٹرون عاصر بیٹر پلس نمبر کے آف لٹھ بڑی الس Oo جس خ spending ایٹومک نمبر پر یہ اولا فارمولا یوز کریں آپ کسی بھی یہاں پر شل کے اندر کسی بھی شل کے اندر نمبر اوف لیکٹون اینا فوربیٹل کو ڈیٹرمنن کر سکتے ہیں مثلا کس طرح معلوم کریں گے چیک کیجئے گا تھوڑا سا میں کہتا ہوں یہ پہلے پہلے ہی ایلیمنٹ کے اندر میں معلوم کرنا چاہتا ہوں کتنے نمبر اوف لیکٹون ایٹی نائن ایٹی نائن ان سب کو ایڈ کرو نمبر اوف لیکٹون اینا فوربیٹل نکالنا چاہتے ہیں چیز چڑے نمبر اوف لیکٹون ای pikارو بیٹل نکالنا چاہتے ہیں ایٹی نائنveer ایٹی نائن ٹو ایٹی نائن مانس ہاتھی ایٹی نائن ایک وال دو زیرو concert مات بھی یہاں پہ فوربیٹل میپیں یہ چیز مائے سب میں یہ چیز تو سیم آئے گی یہ چیز آپ نے اچھا طریقہ سے دیکھ لینی ہے یہ میں نے ڈراغ کر لیا ہے یہاں پہ آپ نے صرف اسے یہ چیز چیک کرنی ہے کہ کس اوربٹل میں کتنے کتنے لیکٹون آئے گا بس یہ چیز سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوگی یہاں پہ اگر یہ چیز سمجھ آ جاتی ہے تو باقی چیزیں ہم یہاں پہ ایسا ایسا سمجھ لیں گے چلے سب سے پہلی بات میں کرتا ہوں جی سب سے ٹوپ پہ جائیں میں نے یہاں پہ جو چیز نکالی تھی نمبر اف لیکٹون ان اف اوربٹل کتنے ہیں جی زیرو یہاں پہ آپ کو بتا جی اس کے اندر سب کے اندر کتنے ہیں جی دو تو اس میں سب سے پہلا کام یہی کریں جی دو دو لیکٹون کو فل کر دو اس میں دو دو لیکٹون فل کر دو اب دیکھنا میں ایک اور سمپسی آپ کو ٹک بتاتا ہوں اگر یہ والی چیز فارمولا نہیں جوز کرنا چاہتے تو آپ ایسے ہی معلوم کر لوگے کتنے کتنے لیکٹون آئے گا اچھا یہاں پہ دیکھیں ڈی کے اندر کتنے کتنے لیکٹونز آ رہے ہیں ڈی کے اندر آ رہا ہے جی ایک لیکٹون دو ایک ایک یہاں پہ ایک یہاں پہ ایک باقی سب میں کیا کر دو جی زیرو کر دو باقی سب میں زیرو لیکٹون کر دو تو یہ میں نے یہاں پہ زیرو لیکٹون کر دیا ہے اب آپ نے کرنا کیا ہے غور کیجئے گا یہ چیز آپ کو آنے جائیے اور یاد رکھیں کہ ریڈون کا ڈومک نمبر ہوتا ہے ہمارے پاس ہے ایٹری سیکس ہو ہوتا ہے کیوں تم ہرے پاس ریڈ آ ان کا ملیک نمبر ہوتا ہے ایک بات سب سے اپنے اپنے کرناد ہیں دیکھیں میرے پاس 86 یہاں پہ 87 88 89 اٹامنگ نمبر بن گیا اب آپ نے کرنا کیا ہے یہ کہا جی ہمارے پاس 86 دو لیکٹون یہ آگئے اٹی سیکس 87 88 89 90 اٹامنگ نمبر پورا ہے مطلب یہاں پہ کوئی بھی اور لیکٹون نہیں آئے گا اس کے بار یہاں پہ آجاؤں یہاں پہ گور کرو یہ کہ ہمارے پاس 86 86 87 88 اور 99 کتنے لیکٹون رہ گئے ایک 90 دو لیکٹون یہاں پہ آئیں گے پھر جا کے ہمارے پاس 90 بنے گا سیم کام یہاں پہ کرو 86 87 89 کتنے کرنے 92 کرنے 90 90 92 92 تین لیکٹون یہاں پہ آئیں گے اسی طرح یہاں پہ 86 87 88 کے بعد 5 الیکٹون فیل کرو 93 بنے گا 5 الیکٹون فیل کرو 93 بنے گا اس کے بعد سیم کام یہاں پہ کرو جی یہاں پہ 94 94 کرنا ہے ہم نے 86 87 86 6 الیکٹون فیل کر دو یہاں پہ یہاں پہ ساتھ کر دو یہاں پہ بھی ساتھ کرنے پڑیں گے کس طرح دیکھیں 86 87 89 99 اور چھے چھانوے یہ چھانوے ٹوٹل بنتا ہے یعنی کہ اگر آپ کی یہ ٹوٹل سم اپ اس نمبر کے برابر آ جاتا ہے تو آپ کی الیکٹونک انفیگریشن ملکل صحیح ہے تو اس کے بعد ہمارے پاس کیا جاتا ہے یہاں پہ بور کر لیں 97 بنانا ہے کس طرح جی یہ ہمارے پاس 86 87 86 86 میں کتنے آئٹ کر رہے ہیں تو 96 بنتا ہے آپ کرتا ہے جی 9 ایڈ کر دو یہاں پہ یہاں پہ 10 ایڈ کرو یہاں پہ 11 ایڈ کرو یہ کر کے خود دیکھئے گا یہاں 12 ایڈ کرو یہاں پہ 13 کرو یہاں پہ 14 کرو اور یہاں پہ بھی 14 کرو یہاں پہ کر لیجئے گا یہ والی سار چیزیں یہ تھا ہمارے پاس الیکٹونک کنفیگریشن کس طرح کی جا سکتی ہے یہ سیمپل سا طریقہ کار ہے اس کو دیکھ لیجئے گے یہ ہمارے پاس آج کی لیکٹر میں اللہ حافظ